اللہ علیہ وسلم یہ کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات میں ہوں حرس امین خان سیلاب آئے گا ہیلیکاپٹر میں جو ہے ہمارے کمران بیٹھیں گے فضائی ایک دورہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھروں کو چلتے بنیں گے ایم ایم ایز ایم پی ایز اپنے علاقوں میں جائیں گے بڑے بڑے شوز پہن کر جائیں گے پانی میں اتریں گے اس کے بعد فوٹو سیشنز ہوں گے فوٹو نکلوائیں گے ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر وہ فوٹوز اپلوڈ کیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ ایم پی ایز ایم ایز ہمیں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اوان کیا جو ووٹ ہے اس کا حق ادا کر چکے ہوں گے یہ بات صرف آج کی نہیں ہے یہ بات صرف کل کی نہیں ہے یہ سیلاب پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں آ رہا سیلاب صرف پاکستان پہلی کے انصاف کی حکومت میں نہیں آ رہا کہ ہم ان کی کارکربگی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں سیلاب مون لیک کے دور میں بھی آیا ہے اس سے پہلے سیلاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آیا ہے اگر میں بات کروں سیلاب کی دوہزار دس کی تو اس میں پورا پاکستان متاثر ہوا ڈیٹھ سے دو کروڑ لوگ اس سیلاب میں متاثر ہوئے اور سترہ سو ہلاکتیں ہوئیں سترہ سو ہلاکتیں صرف یہ مونسون کی بارش اگباد جو سیلاب آئے تھا اس میں ہوئی ہے دوہزار دس کی فگر میں بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی دوہزار گیارہ کو دیکھتے ہیں تین سو ایک سٹرہ ہلاکتے ہوتی ہیں دوہزار گیارہ میں اس سے پہلے دوہزار دس میں جو ہے سترہ سو ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم سیلاب کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے بارہ لاکھ گھر ٹوٹتے ہیں بارہ لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے محروم ہوتے ہیں دوہزار دس میں گیارہ لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہوتے ہیں اس کے بعد دوہزار بارہ میں کیا ہوتا ہے جی سو لوگ پھر ہلاک ہوتے ہیں ہلاکتوں میں کمی ضرور آئی ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے اس کی وجہ بنیادی یہ بھی ہے کہ جو سیلاب کا جو میار ہے وہ پہلے کی نسبت قدر کم ہوتا ہے اگر ہم بات کریں جو موجودہ حالات ہیں تو پچھلے ہفتے کی ریپورٹ کے مطابق سندھ میں اور بلوجستان میں صرف اب تک 82 حلاکتیں ہوئی ہیں اور 873 لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں اور مزید ابھی جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تو خدا جانے اس کا کیا ہوگا اور کہا یہ جارہا ہے کہ تقریباً 60 فیصد جو ہے 60 سال کا ریکارڈ یہ سہلاب توڑنے والا ہے تو اس سے تو پھر اگر 2010 میں 17 سو علاقتیں ہوئی تو 60 سال پہلے کا اگر ریکارڈ توڑ رہے تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوگا اور خدشہ تو یہ ہے جو حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ ریکارڈ جو ہے اس سو سالہ ریکارڈ نہ توڑ دیں اب یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے ہماری جو حکمران ہیں آخر ایک بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن 73 سال میں ہم صرف پانی کا جو بہاؤ ہے پانی کو سٹور کرنے میں ناکام رہے ہیں یہ تمام یہ ایسی باتیں ہیں ایسے سوالیاں نشان ہیں جو کہ ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکری ہے جو بلے حکومتیں اب تک گزری ہیں جو موجود ہیں ان سب کی لیے جو ہے ان کی پرفارمنس پر یہ سوالیاں نشان اٹھتا ہے اور جو اس وقت سب سے متاثرہ موجود ہے ٹائم میں کراچی کی بات کریں تو کراچی والے جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگوں کو لاہور دکھائی نہیں دیتا آپ لوگوں کو ملتان دکھائی نہیں دیتا آپ لوگوں کو تشاہر دکھائی نہیں دیتا کوہٹہ دکھائی نہیں دیتا آپ کراچی کی بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں ہم تمہاری بات کر رہے ہیں تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں اگر ہم آپ کے حکمرانوں کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو وہ یاد نہیں دلائیں گے کیا حال ہو جائے گا اس ملک کا کیا حال ہو جائے گا اس شہر کا بڑین میں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اس وقت ہمارے ساتھ بڑین سے جو ہے جو ہے لائنٹر موجود ہیں جناب اعجاز صاحب اسلام علیکم اعجاز سلام علیکم اعجاز صاحب بدین سے کیا حال ہے اس وقت موجودہ جو سعلابی جو حالات ہے ذرا بتاوئے گا ساتھ بڑین زل بھر میں عز سلاء کی صورتحال ہے نوائی علاقوں کے علاوہ شہر میں بھی 5 سے 6 فٹ تک پانی پڑھا ہوا ہے لیکن اندرامیہ کو بار بار کہنے اتجاج کرنے کے باوجود اندرامیہ مونسکل اندرامیہ بلکل سو گئی ہے یہاں بھی اور رکھتے توٹ پور کا شکار ہے لوگ کلنے پہتل چلنے پہ مشکلات ہے لوگوں کو لوگوں کے فصل تباہ ہو چکے ہیں ڈوب چکے ہیں لیکن آپ کی سمجھتے ہیں کوئی سہولیات یا کوئی انتظامات کیے جائے تھے گویمنٹ کی طرف سے نہیں سر نہیں یہ دوہزار یارہ میں بھی یہی ہوا تھا کوئی سوالی آدمی تھی لبیوڈی ٹوٹ گئی تھی دوہزار یارہ میں بہت سارے علاقے زریاب آ چکے تھے جو اس میں محال ممشی بھی مر گئے لوگ بھی مر گئے اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو گیا لیکن کوئی بھی مرمت نہ کرائی گئی اور اس سال بھی وہی ہوا ہے برکات زیادہ ہو گئی ہے کسی سنہ علیہ کی مرمت نہ کی گئی ہے نہ سفائی ترائی گئی ہے نہ نہروں کی سفائی نہ مرمت ترائی گئی ہے ہر جگہ یہی صورتحال ہے دلے بھر کی یہی صورتحال ہے جو ہے نا جگہ جگہ سے شغاف پر رہے ہیں پھر بھی اوڈی نہیں باقی جو چھوٹے سنہ علیہ ان میں بھی شغاف پر گئے ہیں ہر جگہ یہی صورتحال ہے شہر کا صورتحال میں آپ کو بتاتا جلوں کہ شہر میں شہر بھر میں جو نشیبی علاقے ہیں جو سارے لوگ گئے ہیں پانچ سے چھ فٹ پانی کھڑا ہوا ہے لوگ گھروں میں آنے جانے لوگوں کو مزید مشکلات ہے منسپل اگزامیہ کو بار بار کہنے کے باوجود ابھی تک پانی مکانے کا کوئی بندوست نہیں کیا گیا ہے شہر کے مین روڈ ہیں ان پر بھی پانی کھڑا ہوا ہے اچھا جو راکے میں یہاں کے امپ از اور امیل از انہوں نے ایڈیاز وزیٹ کی ہیں یا کوئی احکامات جاری کی ہیں کہ مزید جو فلے بار ہے سہلاب بار ہے اس کو کیسے فیس کیا جائے نہیں سر کوئی احکامات نہ ان پی اے نے کوئی نائم اے نے کوئی وزیٹ کیا ہے نہ کوئی جو انا نظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ استلافی سورے پیال ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں مال موشی ڈوب رہے ہیں لوگوں کے خسل تباہ ہو چکے ہیں نہ وہ شغاف بند کیے گئے ہیں پرکے گئے ہیں نہ جو انا اور کوئی نظامات کیے گئے ہیں اور پھر میں آپ کو پتا تھا جلوں آج وزیر اللہ سندھ کا جو وزیٹ سابدین کا جی وہ دے ان کو جو ایک جزہ پہ کھڑا کر کے گریفنگ کے مرے کے دیکھے ان کو اور شہر کا وزیٹ کرنے شہر کا وزیٹ کا وہ بھی کرنے نہیں دیا گیا وہ آگے سیدھا نکل گیا مٹی سافیوں سے بریفنگ نہیں دی سافی انتظار کرتے کرتے رہ گئے لیکن وہ ایسے ہی سیدھا چلا گیا اچھا جو یہاں کے لوکل جو باڈیز ہیں انہوں نے آنے ہی نہیں دیا کسی وجہ سے وہ خود نہیں آئے وزیر اللہ خود جو ہے نا انٹریسٹڈ نہیں تھے وزیٹ کرنے میں سار وزیر اللہ وزیٹ کے حوالے سے آئے تھے جی لیکن ان کا جو ہے نا یہاں جو سیاسی پارٹی جو ان کے ہیں ٹیتر پارٹی کے جو اونٹیے ہیں انہوں نے ان کو ایک مخصوص جگہ پر بٹھا گئے اور ڈی سی بدین نے ان کو بریفنگ دی اچھا کہ صورتحال صحیح ہے شہر میں کوئی پانی نہیں ہے اور وزیر اللہ کو مطمئن کر کے جوانا نہیں تو وزیر اللہ صاحب کو خود مجھر میں آ رہا تھا جی اور ڈی سی صاحب نے کہا کہ کوئی پانی نہیں ہے لیکن چار پانچ فٹ جو پانی چڑھا گیا ہے وہ وزیر اللہ صاحب سے کیسے انہوں نے چھپایا ہے سر وہ عارضی طور پہ ان لوگوں نے جو روڈ جہاں سے ان کا غزر تھا جو روڈ ان لوگوں نے سام کروا دیا تھا وہ اس روڈ پانی ان لوگوں نے نکال دیا تھا عارضی طور پہ ان کے بعد بارش دوبارہ پڑی دوبارہ وہ زیرہ آبانگے افسوس کا مقام ہے اچھا میڈیا ٹاپ بھی نہیں کی وزیر اللہ صاحب میں نہیں سر میڈیا جوانا میڈیا جوانا کمرے دیا گیا نہیں وہ رکا ہی نہیں جوانا میڈیا جوانا گریفنگ دینے کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے جو زلائی انتظامی ہے میں بات کروں گا پولیٹیشنز تو آپ نے کہا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں انہوں نہیں دیکھا ہے تو زلائی انتظامیہ جواناں ان کی طرف سے کوئی کاوش ہیں کوئی کوشش ہیں کوئی دیکھنے میں آ رہی ہیں نہیں سر کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کوئی جوانا سب جوانا غریب بردے زیرہ آب آ چکے ہیں سارے علاقے فصل یہ وہ سب سبا ہو چکے ہیں کوئی کوشش نہیں آ رہی ہے کوئی کام نہیں کیا جا رہی ہے روڈ رفتے تو یہاں بدین کے تینے سے ہی ٹوٹ گئے ہیں یہ جو حکومت پولیٹ پارٹی کی ہے ابھی جو آئی یہ حکومت اس حکومت میں جب زرداری صاحب حضر تھے تو توڑے بہت کام ہوئے تھے یہاں نہ ہونے کے برابر لیکن وہ بھی کام ایسا ہوا تھا روڈوں کا جو ہے نا وہ بھی تین چار مہنے کے بعد سارے روڈ کوٹ گئے ابھی شہر کے اندر جو ہے نا روڈ میں رفتے میں سب جزہ شگاف پڑ گئے ہیں ایسا توڑ گیا ہے روڈ مکمل جہاں پانی وہاں کھڑا ہوا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑا بہت اس کا مرومت کرائے جائے منسپارٹی کی جانب سے یا ذلہ اندرامیہ کی جانب سے کوئی رسولیات نہیں ہے یعنی بدین کو لاورت کر دیا ہے نونا اتنا بہت زیادہ ہے ایلال مہنگل یہ بتائیں یہ بتائیں کہ جو نالے ہیں جو ڈھکن ان پر رکھے جاتے ہیں تو سب نالوں کے اوپر ڈھکن موجود ہیں یا نہیں وہ بھی خطرہ لائک ہے نہیں سر کھان نالوں کے لئے ربما کوئی موجود میں وہ بھی خطرات کے لائے صحیح بچے ڈوب جاتے ہیں کوئی جانور ڈوب جاتے ہیں اس میں گر کے کوئی بھی بندوبست نہیں ہے نالوں کے اول بات یہ ہے کہ نالے بن پڑے ہیں پانی جو ہے نا مولوں میں موجود ہے آج بھی ہم نے وزٹ کیا دی ایک محلے کا تو وہاں پانچ چھے پر پانی کھڑا ہو اس محلے میں مین محلہ ہے شہر کا روڈ بھی بنے ہوئے ہیں سیچی کے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ سارے ڈوب جائے ہیں در روم پانی داخل ہو چکے ہیں گر ڈوب چکے ہیں لوگ نکل مکانی کے مجبور ہیں آج یہ جو لوگ نکل مکانی کر رہے ہیں تو یہاں پر متبادل کوئی جگہ کوئی اصطاب والے سے سہولیات دی گئی ہے کوئی ایسی جگہ پر رائٹ کی گئی ہے ان کو کہ جہاں ان کو اٹلیسٹ سیف چھت جو ہے اس کی سہولت ہو نہیں سر کوئی جگہ متبادل انہوں نے سرام نہیں کیا ہے خل بھی اسی حوالے سے اتجاج ہوا تھا یہاں اللہ والا چوک سے بہت بڑا درنا لگا تھا بہت دیر تک وہ درنا تھا اسی حوالے سے کہ ہمیں آئی سکول خالی سرد دیا جائے تھے ہم یہاں رہے لیں کیونکہ وہاں ان کے گھر پانی سے تر گئے ہیں سہرہ آب آ چکے ہیں لیکن وہ درنا لگا بعد میں انسامیہ نے پاکے کر کے ان کو واپس کر دیا وہ ان کو کوئی جگہ نہیں دیا گیا متبادل جہاں بھی نکل مکانی کر رہے ہیں لوگ ان کو متبادل جگہ نہیں دی جا رہے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہے ہیں وہ اپنے رشتہ دار احبابوں کے ہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا میڈیکل سہولی آتی ہے اگر ہم بات کریں تو ہسپتالوں کی کیا حالت ہے ہسپتال کھلے ہیں ان میں تو پانی نہیں گیا اندر ڈاکٹرز موجود ہیں سر اسپتال جو سٹی اوپی ڈی ہے وہ تو پانی سے بڑ گیا ہے اچھا باقی اندرس ہسپتال ہے وہ ابھی نیا بنائے ہیں انہوں نے آگے جو ہے نا وہ تھوڑا اوپر ہے باقی ہسپتال سٹی اوپی ڈی ہے وہ سارے پانی سے بڑ گیا ہے ان کے روڈ رشتے سارے جو ہنے سیول روڈ ہے وہ پورا پانی سے بڑا ہو ہے روڈ توٹا بھی ہو ہے اور پانی سے بڑا ہو ہے گزر They go ahead or flash any بinge ٹ tut الант م例ے diciendo انہوں نے کچھ ہے سارً ساری اسپتالوں خلاص کوئی زندگی طریقہ کی ط zumindest ہم جانا کے طور پر روڈ ہے ان کے trouverوں کو کوئی زندگی طرح بیٹھنے کی زندگی کچھ اور زندگی جانے کے لئے فالشکرا اگر کچھ روڈ یا پ sexually پر رام ہو جاتی ہے تو اس سارے've دیکھیں تو سارے پھر ، سارے to oluşمیں شکریہ شکریہ آجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے میں کہتا ہوں کہ شرمناک صورتحال ہے بدین کی ام نے پرٹیکولرلی جو ہے جانا اس کے بارے میں کہ سی ایم صاحب آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے نا جس روڈ سے سی ایم صاحب نے وزٹ کرنا ہوتا ہے بادشاہ سلامت میں یہاں پر لفظ استعمال کرنا چاہوں گا تو بادشاہ سلامت کیلئے جو ہے وہاں پر روڈ کلیر کر دیا جاتا ہے ساف کر دیا جاتا ہے پانی ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ تمام شہر کی جو صورتحال ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ جو ہے چائے کے ساتھ ریفرشمنٹ اچھی سی کر کے ہیلیکاپٹر میں بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور اگلی جگہ کا روخ کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اسی طرح اب یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ بادشاہ سلامت یعنی سی ایم صاحب کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے یا سی ایم صاحب جو ہے وہ عوام کو لولی پاپ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس ایک جگہ گئے اپنی حاضری دکھا دی ایک جوس اور بوتل کی جوس اور پانی کی بوٹرز جو ہے وہ لے جا کے لوگ میں تقسیم کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا اگر ہم سی ایم صاحب کی پلٹی گزر میں بات کریں تو دیکھا گیا ہے کہ چار سال پہلے بھی جو ہے وزیر اعلی صاحب جو ہے وہ آتے تھے اسی طرح وزیٹس کرتے تھے تو چار سال میں کچھ نہ کچھ آپ کر لیتے تھوڑا سا جو ہے کچھ انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تو آج شاید اگر آپ پانی میں وزیٹ کرتے بھی سی تو شاید آپ کو بڑے بوٹ پہننے کی ضرورت نہ پڑتی آپ جو ہے ایک بہتر ماحول جو ہے آپ نے پروائیڈ کیا ہوتا ہے اپنی عوام کو تو آخر کب تک جو ہے ہمارے تمام حکمران تمام حکمران اس جس میں موجودہ حکومت بھی شامل ہے کیونکہ ان کو بھی پتا تھا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو مونسون کی بارشیں ہیں یہ کتنا خطرناک یہ کتنی ثابت ہو سکتی ہیں اور اس کی جو ہے پریڈکشنز پہلے سے موجود تھیں کہ اس طرح کے اس لیول کا سیلاب آنے والا ہے خوف اور جو پریشانی ہے اس کا عالم تو یہ ہے کہ آخر ابھی ابھی ہم لوگ جو ہے ایک پینڈیمک سیچوئیشن سے نکلنے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں کرونا سے اللہ تعالی نے ہمیں کافی اب تک نجات دے دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلاب جو ہے یہ پانی جو ہے یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا میں جو ہے آپ کو گھر تک محدود ہونا پڑتا تھا اس سیلاب کے پانی میں اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھی آپ کو خطر ہے کہ یار ڈوب کے نہ مر جاؤں کیونکہ کراچی میں حالی میں ایک واقعہ ہوا ہے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا ہے دوائی لینے کے لئے بچوں کی وہاں جو ہے ایک گھڑر جو ہے وہ کھلا ہوا تھا اس کا ڈکن نہیں تھا وہ اس میں گر گیا وہ ڈوب گیا وہ مر گیا اس کی لاش جو ہے اس کے گھر پہنچائی گئی تو اس طرح کے ایک نہیں سینکڑو واقعات جو ہے ہمیں ابھی تک ملتے ہیں اور خدا جانے آنے والے دنوں میں جب کرونا جو ہے یہ سیلاب جو ہے پہ پیک تک پہنچ جائے گا تو ہمارے کیا حالات ہوں گے اسی طرح جو ہے یہ تمام جو صورتحال ہے اس کو نپٹنا اس کے لئے اقدامات کرنا یہ اس کی ذمہ دار صرف کوئی بھی ایک گورنمنٹ ایک اپوزیشن یا کوئی بھی ایک جماعت نہیں ہے تیتر سالوں میں نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کوئی ایسا جو ہے چیز نہیں کرسی کہ پانی کو سٹور کیا جائے ہمارے پاس الحمدلاللہ اپنی کیپیسٹی سے اللہ تعالی کی طرف سے بے بہا جو ہے ہمیں پانی کی سہولت موجود ہے ایسے ممالک ہیں ایسے شہر ہیں ایسی جگہ ہیں دنیا میں کہ وہاں پر لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر پانی وافر کردار مقدار میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے میسر کیا گیا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے ہمارے پاس سٹوریج کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ہے اور ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں ایک اپنی نعمت عطا کی ہے تو اس کو ہم استعمال کس طرح کریں اس کو اُلٹا وہ رحمت جو ہے ہمارے لیے باعث سے زحمت بن جاتی ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاجر ہوں گے موسیقی